اسلام علیکم پہنے اجمال جاملی افیشل میں خاک سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے کہیے آپ کے کیسے مزاج ہیں امید آپ خریہ سی ہوں گے مہرمانی محبت اس چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ٹلی والا بٹن دبالیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ تک پہنچے رہیں لیس فنکاری مور جانکاری آج جانکاری کا سلسلہ تھوڑا طویل ہے اور آغاز میں کروں گا جناب عمران خان صاحب سے سوابی جلسے سے اور اس تضاد سے جس کی نشان دہی کئی پی ٹی اے کے چاہنے والے بھی اور ان کے مخالف بھی کر رہے تھے یعنی عمران خان صاحب کے افیشل ایکس سے ٹیوٹر ہینڈل سے سٹیٹمنٹ آئی کہ سوابی جلسے میں ہم اپنے آئندہ کے لاحمل کا اعلان کریں گے پھر علی مین گنڈاپرو کی تقریر ہوئی اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ دیکھتے رہے ہم بھی اس کا تذیعہ پیش کرتے رہے اللہ کا فضل ہے آپ سب کی دعائیں ہیں کہ اس فقیر کی خاک سار جو بھی تھوڑا بہت پندرہ سو دوہزار پچیس سو لوگ دیکھتے ہیں بڑی مہربانی کہ اس خاک سار کی خبر اور تذیعہ تقریباً درست ہوتا ہے اور اس کا ثبوت ہمیں مل جاتا ہے میں نے دو ایکویشنز آپ کے سامنے رکھی تھیں دیکھئے خان صاحب نے اس دن کہا تھا جب سوابی جلسہ تھا حسد ایک دن پہلے کہ کل سوابی جلسے میں ہم اپنے آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے تو یہ امید تھی ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد کہ سوابی جلسہ جب ہوگا تو علی مین گنڈاپور وہ لاحے عمل جو ہے وہ بیان کریں گے لانگ مارچ ہے دھرنا ہے یہ کیا ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے اور جمہوریت کی بالا دستی کے لیے کیا آپ ٹی ٹی اعلان کرنے چاہ رہے ہیں لیکن اس دن ایسا نہیں ہوا صرف علی مین گنڈاپور صاحب نے یہ کہا لڑو گے مرو گے کٹو گے کفن پہن کے آنا گھر والوں کو بتا کے آنا کہ اب ہم واپس تاب آئیں گے جب خان کو رہا کروالیں گے یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی اس کے بعد پی ٹی اے کی خیادت جو ہے دستیاب اس کے اوپر تنقید ہونا شروع ہو گئی علی مین گنڈاپور صاحب سے لے کے دیگر کئی پی ٹی اے کے دوست جو پی ٹی اے کے اندر بڑے ان کے چاہنے والے ہیں اب دو سمات یاکوب ہیں بڑے ایکٹیو ہیں انہوں نے بھی علی مین گنڈاپور کے کانڈاکٹ کے اوپر ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر تنقید تھی میں نے کالور پرسوں کے وی لاغ میں دو ایکویشنز آپ کو بیان کی تھی کہ یہ بڑا دانستہ سوچے سمجھے طریقے کی وجہ سے اور اس میں حکمت ہے کہ جو انہوں نے کوئی واضح لاحامل تاریخ یا دھرنا یا لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن پی ٹی اے کی خیادت کو پھر سوشل میڈیا پہ ٹی وی ٹاک شوز میں ہر جگہ ان کوئی سوال پوچھا جا رہا تھا ہان جی خان صاحب نے تو کہا تھا آئندہ کا لاحامل سوابی میں دیں گے تو لاحامل کیوں نہیں دیا تو اگر مگر آئیں بائیں شائن کر رہے تھے لیکن آج شیخ وقاس اکرم نے جو سیکٹری جنرل انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آج اڈیالہ میں عمران خان نے کہا کہ سوابی میں نومبر میں ملک گر احتجاج کی تحریک کا اعلان ان کی ہدایت کے مطابق کیا گیا ہے تاریخ کا اعلان عمران خان صاحب خود کریں گے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوابی میں جو سٹیٹمنٹ دی تھی علی امین نے اور پی ٹی آئی نے وہ بالکل عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق تھی اب آپ یاد کریں میرا کل اور پرسوں کا بی لاغ یہی چیز خاک صاحب نے ارس کی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ علی امین گنڈا پور کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دیں جو خان صاحب کے علمیں نہ ہو اور میں نے کہا تھا کہ یہ بڑی سوچی سمجھی پلاننگ ہے خان صاحب کے علمیں ہیں چیزیں اور اسی کے مطابق یہ جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک خاص حد سے زیادہ پور نہیں کر سکتے تو وائلیوٹ عمران خان صاحب جو ان کی ہدایات ہیں آج انہوں نے جب صحافیوں سے بات کی اور ڈیالا میں خان صاحب نے انہوں نے کہا ہم نے سوابی میں اپنے لاحامل پیش کر دیئے اس بار ہمارے لوگ واپس گھروں میں نہیں جائیں گے ہمارے احتجاج آئندہ چاند روز تک مکمل تیاری کے ساتھ مارچ کی تاریخ میں خود دوں گا یہ کہانی واضح ہو گی آپ ابھی بھی الجیں ہوں گے کبھی تضاد کیا ہے اور حکمت عملی کیا ہے دیجئے آج اب میں آپ کو انتہائی اکسلوسیف خبر دینے لگا ہوں سوتنوں کے انسار جو جانکاری مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیلے ہے نا فائنل کال کے لیے لانگ مارچ ہو یا سٹن ہو دھرنا ہو اس میں جو ڈیلے آیا ہے یہ بڑی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہے اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ خبر کی صورت میں پیش کر رہا ہوں جو آپ آئندہ چند دنوں میں کہ یہ ایک تذیہ نگاری ہی بانسوری بجا رہے ہوں گے ہوا یہ ہے کہ خان صاحب علیمین گنڈاپور صاحب کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں براہ راستی اور بلواستہ بھی گنڈاپور صاحب کسی اور جگہ بھی رابطے کا ذریعہ ہیں اگر پی ٹی ای سوابی جلسے میں ہی اعلان کر دیتی لانگ مارچ کا یا دھرنے کا تو وہ بے سود ہوتا بجا یہ ہے کہ میں بار بار ارس کر رہا ہوں کہ جو امریکہ میں حکومت چینج ہوئی ٹرمپ سرکار آئے ہیں وہ تو کیپٹل ہل والوں کو معافی دینے کے اوپر تیاری پکڑ رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی آئے گا تو یہ بڑی اچھی کیلکولیشن کے تحت جو سی بی ایمز ہوئے تھے چاہے بشرا بیگم کی رہائی یا زمانتیں اور پھر جلسے جلوس اسلامبار لاہور سے باہر لے جانے کا اس کے بعد عالمی منظر نامہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوچا گیا ہے کہ جو حتمی احتجاج کی کال ہوگی لانگ مارچ یا دھرنا وہ ان دنوں کے آس پاس ہوگا جب ٹرمپ سرکار حلف اٹھا چکے ہوں گے بیس جنوری تو ابھی ملگی جلسوں کا ملگی احتجاج کا اعلان ہوگا یہ خبر دے رہا ہوں آپ کو اور جو حتمی مارکہ ہوگا لانگ مارچ کا یا دھرنے کا یا اپوزشن گرینڈ لائنز کا وہ آپ دیکھیں گے کہ دسمبر کے انڈ اور جنوری کے شروع میں پیک پہ آپ کو دکھائی دے جا اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ پاکستان کے حالات پاکستان کا احتجاج دنیا بھر میں نوٹس ہو نئی سرکار آئے گی امریکہ میں اور یہاں جو کمیٹمنٹ سوئی تھی اگر نہیں آتا نتیجہ تو پھر وہاں انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور پاکستان بھر کو انگیج کر کے اسے احتجاج کے ذریعے پھر ہوا بنائی جائے گی محول گرم کیا جائے گا اور جب محول گرم ہوگا تو دنیا بھر میں بیٹھا سوشل میڈیا جو بہت ایکٹیو ہو وابیس لی ٹرمپ سرکار کو امریکی انتظامیہ کو مخاطبی کرے گا دیکھیں پاکستان میں کیا اور ہے اور پھر وہ کوئی سٹیٹمنٹ دے سکیں جیسے نہ کہنا ہوں چاہے ٹویٹ ہو چاہے ان کے دفتر خارجہ کی سٹیٹمنٹ دے تو اصل حکمتی عملی یہ ہے کہ اسے تب کیا جائے جب ٹرمپ کی آمد ہو اس لیے ہے یہ ڈلے اس کے بیچے جو بھی فنکاریاں یا باریکیاں ہیں وہ پھر سیاسی بیانات ہیں ٹھیک ہے یہ قبر میں نے آپ کو آج پیش کر دیے سے ذہن میں رکھیے گا سوچی سمجھی حکمتی عملی حکمت عملی کا وقت ہے اور بالکل اگر یہ حکمت عملی ہے جو میری نظر میں ہے اور یہی میری خبر ہے تو درست حکمت عملی ہے حالات کو دیکھ کے این موقع پہ آپ ہٹ کریں تاکہ اس کے نتائج بھی ہیں یہ بائیڈن سرکار کے دور میں احتجاج آپ کرتے رہتے ہیں کوئی کسی نوپس نینا تھا تو اب معاملہ وہاں جا رہا ہے ایک بات اب آج ہیں تین چار اور چھوڑ چھوڑی خبریں بڑی دلچسپ خبریں ہیں پیٹے ایک کہانی آپ کلیئر ہوگی لطیفے کو سناتا ہوں آپ کو ہمارے دو اسے لاہور میں آرکھ ملک صاحب تینئر صاحب ہیں وی نیو سے بابستہ ہیں آج سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب ان سے انہوں نے سوال پوچھا کہ اب حکومت اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے تو ملک صاحب نے آگے سے کہا نہیں ایسا نہیں ہے اب حکومت اسٹیبلشمنٹ کو چلا رہی ہے تو وہ اس کے پر لوگوں نے تفسرے کیے کیا واقعی ایسا ہے آپ بھی تفسرہ کیجئے گا کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کو چلا رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ حکومت کو چلا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹس میں ضرور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا پھر آجائیں شیر افضل مروت اور ابسار عالم صاحب کا ٹاکرا انہوں نے ابسار صاحب نے اپنے شو میں شیر افضل مروت سے پوچھا کہ آپ کے دور میں پی ٹی کے دور میں پی ٹی پی کے لوگوں کو دہشتگردی جو ہو رہے ملک بھر میں تو انہوں نے پوچھا کہ پی ٹی پی کے لوگوں کو یہاں لاب اٹھایا گیا تو مروت صاحب نے کہا کہ ہم نہیں لائے فوجی اس وقت کے جو ہیں وہ ان کو بسانے میں ان کا کردار ہے ابسار صاحب نے کہا لیکن فیض ہم یہ تو آپ کے پسندیدہ تھے وہ اس وقت تھے کرتا دھرتا تو جواب میں مروت صاحب نے کہا کہ سمجھیں اس وقت ہماری مت ماری گئی تھی آچھا میں نے اس ٹویٹ کی اوپر لکھا کہ بھئی یہ کیا ہے کیا واقعی ایسا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں مروت صاحب فیصل فرید چودی صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں ان تک وہ ٹویٹ پہنچا انہوں نے مجھے وٹس ایپ میسج بھی کیا وہ ٹویٹ اور خود بھی انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا عمران خان صاحب اس بات کی تردید کرتے ہیں اس وقت کے عسکری ذرائبی تردید کر رہے تھے یہ سارا جھوٹا پروپاگینڈا ہے جو مروت صاحب پھیلا رہے ہیں میں نے پوچھا پھر مروت صاحب اگر یہ فرما رہے ہیں تو آپ اس کی تردید کر رہے ہیں لیکن مروت صاحب کو ایسی کیا سوجی انہوں نے جواب دیا کہ مروت صاحب درویش آدمی ہے شاید ان کے پاس پورا علم نہیں ہے تو یہ ان کا جواب تھا یہ دوسرا تیسرا آجن ساد رفیق صاحب کے حوالے سے ساد رفیق صاحب نے جس طرح سے لطیف خوصہ کا مبارک بات دی اور جب سے وہ لیکشن ہارے ہیں اور جب سے وہ ٹویٹ کرتے ہیں اردو میں تفصیلی بڑا اچھا ذوق کے ساتھ اس میں وہ نظر آتا ہے کہ وہ تھوڑے خائف تو ہیں نالاں تو ہیں پارٹی پالیسی سے اور بدلتے حالات سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پارٹی بدلتے حالات کے مطابق نہیں ہے لیکن فیکٹ چیک کے بعد اندازہ ہوا ہے ان کے قریبی رفقہ سے میری بات ہوئی کہ انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی وہ نون لیگ میں ہی ہیں نون لیگ انہوں نے ابھی نہیں چھوڑی اور شاید ابھی چھوڑنا ان کے لیے وہ بھی مشکل آگے آجیں ایک اور چوتھ کی بڑی دلچسک خبر ہے وہ ہے جی وہ جو نیا صاحب اور ان کی جو بیٹی ہیں وہ درونے ملک ہیں جنیوہ وغیرہ تو پہلے کچھ ہنگامے ہوئے ایک خاتون کی آڈیو ویڈیو ہے پھر نون لیگ کے کارکنان جھنڈا اٹھا کے چار ان کو دلاسہ دے رہے ہیں لیکن ایک تصویر وائرل ہو جس میں محترمہ مریم نواز شریف صاحب ہیں محترمہ مریم اور انگزیب صاحب ہیں تو مریم اور انگزیب صاحب نے دو بیگ اٹھائے ہوئے ہیں تو مریم نواز شریف صاحب نے اپنے ہاتھ کوٹ میں ڈالے ہوئے ہیں لمبا کوٹ لانگ کوٹ پینا ہوئے ہیں اس پہ لوگوں نے کافی تنقید کی ہے کہ جناب یہ کیا ہے یہ ایک وزیر جو ہیں وہ ایک وزیر عالی کے دو بیگز کیوں اٹھا رہی ہیں اس پہ حتیٰ کہ محترمہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی اعتراض اٹھایا سوال اٹھایا کہ یہ آپٹکس ٹھیک نہیں ہیں ان آپٹکس پہ آپ بھور کریں تو یہ نون لیگ حکمرانوں کو ان کے بزراء کو یہ سوچنا ہوگا کہ چاہے وہ علاج معالجے کے لیے جنہوا جاتے ہیں جبکہ یہاں سموگ ہے لوگ مر رہے ہیں بلک رہے ہیں سسک رہے ہیں کاروبار بند ہے یا چاہے بیگ اٹھانے والا واقعہ ہے اس کی وضاحت ہو یا نہ ہو یہ آپٹکس ان کو عوام سے بہت دور کر رہے ہیں بہت دور کر رہے ہیں یہ وہ دور ہے جب ٹرمپ کا الیکشن بھی دیکھ لیں عمران خان صاحب کی مقبولی بھی دیکھ لیں بھارت دیکھ لیں یورپ دیکھ لیں اب لوگ روایتی جو سیاست تھی اس سے ہٹ کے کسی اور جانب جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں جہاں عوام اپنے آپ کو رہنماؤں کے ساتھ کنیکٹ فیل کرتے ہیں یہ آپٹکس جو ہماری حکمران اشرافیہ دکھا رہی ہے بیرونے ملک جانے کا علاج کرنے کا چھٹنوں پہ جانے کا مہنگے کپڑے پہننے کا مہنگے بیگ اٹھانے کا یا وزراء خدمت میں معمور ہیں حکمران اشرافیہ کے یہ آپٹکس عوام سے انہیں دور کر رہے ہیں بددل کر رہے ہیں یہ لکھی پڑی بات ہے یہ وہ آپٹکس تھے جو خان کے ہاں نہیں تھے ایک اس کی عجیب فقیرانہ کلندرانہ چارڈ دھال تھی وہ ایک ویسکورٹ پہنی ہے پشابری چپل پہنی ہے ٹائری اٹھائی اور وزیراعظم آفیس سے نکل گئے تو انہیں یہ جو پوچھتے ہیں کہ کیوں خان کے ساتھ لوگ جڑے ہیں یہ چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں جوڑنے کے لیے آپ کو عملی مظہرہ کرنا پڑتا ہے عوام جیسا ہونا پڑتا ہے یہ تیسری بات تھی ایک اور خبر میں نے آج آپ کو دینی ہے وہ ہے وی پی این کے حوالے سے بڑی اہم یہ خبر آپ کو دینے لگا ہوں کہ یہ اتوار کو یعنی کل آپ نے دیکھا ہوگا شام کوئی چار بجے سے لے کے رات دس گیارہ بے تک وی پی این نہیں چل رہا تھا آپ ایکس کی ایپ کو نہیں کھول پا رہے تھے ویٹس ایپ کالے نہیں کر پا رہے تھے حتیٰ کہ جیز کے یو فون کے زونگ کے سگنل بھی گڑھ بڑھ کر رہے تھے تو میں خود بھی اسے متاثرہ میرے ایک دوستان ایٹی ایک سپورٹ ان سے میں نے بات بھی کی کچھ ذرائع بھی تھے ان سے بھی میں نے بات کی تو معلوم یہ ہوا کہ حکومت نے سنڈے کو کوئی بیس پچیس جو وی پی اینز ہیں ورچول پرائیویٹ نیٹورکس جو ہیں ان کو بلوک کرنے کا کامیاب تجربہ کی ہے وہ جو فائر وال کی عامت تھی نا چائنا سے وہ آئی ہے امپلیمنٹ ہوئی ہے یہ دوسرا اہم تجربہ تھا جب وی پی اینز کو بلوک کرنے کی کامیاب رہرسل کی گئی ہے تو یہ تیاری پکڑ لیں آئندہ کوئی بھی سیاسی غیر سیاسی محول ملک میں بنا تو وی پی اینز کھڑلیں لگ جائے گا یہ انہوں نے کامیاب تجربہ کیا ہے ایک وقت میں ایک سے زائد بیس سے زائد جو وی پی اینز ہیں ان کو یہ آزمائشی ٹرائل تھا جو انہوں نے کامیابی سے کیا ہے آپ پی ٹی اے سے یہ حکومت سے رابطہ کریں تو وہ ان کو تکا خبر لیں جن کو خبر ہے وہ بھی کچھ نہیں بتاتے تو یہ ایک طرف آپ فائیڈ جی ملک میں لانا چاہ رہے ہیں اور دوسرے طرف یہ بندشیں لگانا چاہ رہے ہیں یہ بھی لگا کے دیکھ لیں لگ جائے گی پھر کیا آتا ہے دنیا بھر میں لوگ بیٹھے ہیں پاکستان کے لوگ بیٹھے ہیں وہ آواز بلند کرتے رہیں گے کہاں کہاں کس کس کی آواز آپ بلند کریں گے یہ وقت آوازیں بند کرنے کا نہیں ہے آوازیں سننے کا ہے آوازوں کو خوشاندید کہنے کا ہے جو بھی معاشرہ جو بھی ملک جو بھی حکمران آوازیں بند کریں گے عوام کے اندر نفرت پیدا کریں گے آوازیں سنیں سن کے بسم اللہ کریں گلے لگائیں کوئی شکایت بھی کر رہا ہے سوال بھی کر رہا ہے بسم اللہ تیرا حق ہے ہم تیرے خادم ہیں خادمی اللہ کہتے تھے نا شباشی صاحب انجاب میں تو کہیں ہم آپ کے خادم ہیں سوال پوچھیں ہم سے ہم جواب دیں گے یہ تو ملتے نہیں ہیں یہ کاؤنٹر پرڈکٹیو ہو سکتی ہے آخر میں میں نے آپ کو لطیفہ سنانا آئینی بینچ جناب وہ بن گیا ہے اب امینو دین صاحب کے لیے بڑی ستائش آ رہی ہے سپریم کورٹ بار کے صدر ہے رو فتح ان کی جانب سے لیکن آج منصور علی شاہ صاحب ایک کیس تھا جو کہ ٹیکس سے ریلیٹڈ ٹیکٹ کیس تھا جو منصور علی شاہ صاحب سن رہے تھے جسس آئیشہ ملک بھی ان کے ساتھ تھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس آئینی بینچ سنے گا ہم ریگولر بینچ میں کیس کی سماعت کر رہے ہیں تو آئینی بینچ کے تذکرے پر جسس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ فیلحال کوئی آئینی بینچ نہیں تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم غیر آئینی ہیں یہ انہوں نے بڑا دلچس لطیفہ وہاں پہ ریمار سے صورت میں کہا انہوں نے کہا کہ جب مطلب یہ ہے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا تب تک آئینی کیسز نہ سنے جائیں ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا ہے نا سوال کوشن مات بار بار سوال آ رہا ہے کہ کوئی ایک کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا بارحل یہ انہوں نے غیر مہینہ مدد کلیس کو کوسپنن کر دیا میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ اب تو ہر نکتے میں جہاں وکیل سائل یا کوئی بھی قانوندان سپریم کورٹ جو نارمل ہے اس کے سامنے کو کیس ہوگا جو ہی کا ڈیکیٹی کا ٹیکس کا جائدات کا تو کوئی آئینی نکتہ نکلا تو جائش صاحبان کے پاس حولت آگئی ہے وہ کہیں گے اچھا یہ تو آئینی معاملہ ہے ادھر لے جائیں پھر امین الدین سب پوگدے رہتی یہ ہے آج کی جانکاری مجھے آج کے لئے آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ